ہلو فرینڈز ہاوار یوال ایز 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 دانی شیئر اینڈ ویلکم بیک تو مائی ٹوپ چینل ایم ڈی ایس فارمی سے کیسے ہیں آپ سب تو آج کی جو ویڈیو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو ملیں گے کچھ اس ٹائپ کے فری پی ڈی ایف نوٹس جس کے ذریعے آپ اپنا بیس دے سکتے ہیں اپنا اگزامز میں اور کافی زیادہ ہیلپ فول رہیں گے آپ کے اگز فری پی ڈی ایف جن کے ذریعے آپ اپنا ریویزن میں اپنا زیادہ اینہینس کر سکتے ہیں اور اپنے بیس دے سکتے ہیں اپنے اگزامز میں اور اگزام کے پوائنٹ آف یو سے پی ڈی ایف کافی زیادہ امپورٹن ہونے والے ہیں آپ کے لیے ٹھیک ہے اور صرف یہ پی ڈی ایف نہیں اور بہت ساری پی ڈی ایف ہے جن کا ڈسکشن ہم ویڈیو کے بیچ بیچ میں کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو کافی زیادہ امپورٹن اور کافی زیادہ یوسف یہ ویڈیو ہونے والی ہے آپ کے اگزام کے پوائنٹ آف یو سے جس کے ذریعے آپ اپنا بیس دے سکتے ہیں اپنے فارما کونگروسی کے اگزام میں ہوگی تو سب سے پہلے دیکھیں ہم آپ کا دیکھتے ہیں سلیبس کے آپ کے سلیبس میں کتنی ڈرگس ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کا چپٹر فائف ہم دیکھیں تو چپٹر فائف میں آپ کے نیو سلیبس کے اکارڈنگ ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر آف ڈرگس 63 ہیں ٹھیک ہے کتنی ڈرگس ہیں 63 ڈرگس ہیں اور ہر ڈرگ کا آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے بائیلوجیکل سورس پڑھنا ہے کیمیکل کونسٹرینٹس پڑھنا ہے اس کی اور تھرپیٹک ایفیگیسی پڑھنا ہے آپ کو ہر ڈرگ کی ٹھیک ہے اور ٹوٹل نمبر آف ڈرگ کتنی ہے 63 طرح سے ڈرگ ہیں اب بات ہی آتی ہے کہ اتنی بہت ساری ڈرکس کو یاد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے یعنی کہ اتنی بہت ساری ڈرکس تریس طرح ڈرکس کا ہر ڈرک کا ہمیں بائیولوجیکل سورس فیملی کیمیکل کونسٹرینٹس اور اسے کے ساتھ میں تھیرپیٹک ایفکیسی یوزز وغیرہ یاد کرنے ہیں تو انہی کو یاد کرنے کے لیے آج کے اس پارٹکولر ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکشن کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا لکھنا ہے بائیولوجیکل سورس لکھنا سب سے پہلے جو آپ کی ہاں پر بات ہے کسی بھی ڈرکیو کیا ہے بائیولوجیکل سورس یہ فیملی بھی بائیولوجیکل سورس میں ہی آ جاتی ہے تو کسی بھی ڈرک کا بائیولوجیکل سورس لکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے صرف اس کا بارٹینیکل نیم یاد رکھنا ہے بارٹینیکل نیم آپ کو یاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک طریقے سے کمپل سری ہے اگر آپ کو بارٹینیکل نیم یاد ہے تو آپ اس کا بائیو جگر سورس بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو بارٹینیکل نیم یاد ہے تو آپ اس کے کیمیکل کونسٹی ٹرینٹس بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا بارٹینیکل نیم نہیں یاد تو پھر کیمیکل کونسٹی ٹرینٹس بھی آپ اس کے نہیں لکھ سکتے ہیں تو بارٹینیکل نیم صرف آپ کو یاد کرنا ہے اور اتنا ہے تو آپ کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ فارمکوگنوں سے حلوہ تو ہے نہیں بلکل ہی کہ چمچ سوٹھاؤ اور کھا لو ٹھیک ہے کافی زیادہ واسٹ اس کا سلیبہ سا ہے بہت سارے چیپٹرز ہیں بہت سار اس میں ڈرگز ہیں ٹھیک ہے تو حلوہ چمچ میں دے دوں گا آپ کو باقی کھانا آپ کو خود ہے ٹھیک ہے تو بائزگر سوس یاد کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے باٹینیکل نیم یاد کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کہ صرف آپ کو ریمیمبر کرنا ہے ڈرگ کو یعنی کہ اپنے دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمیں ڈرگ کا آپ کا فر ایکزامپل ٹی لیوز ہیں ٹھیک ہے ٹی لیوز ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹی لیوز میں کیا چیز آ رہی ہے لیوز آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو مینلی جو ڈرگ کے طور پر کیا پارٹ یوز کی جائے گا پلانٹ کا پتی یوز کی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہمیں اس پلانٹ کی پتیوں سے آپٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو باٹینیکل نیم یاد ہونے چاہیے اور ڈرگ کو ایمیجن کر کر آپ کو بائیولوجیکل سورس لکھنا ہے فار ایکزامپل جیسے کہ ہاں پر ایک ڈرگ ہے ہمارے پاس شارک لیور آئیل اوکے شارک لیور آئیل اس کا بائیولوجیکل سورس کیا ہے بھائی یہاں پر آئیل ہمیں کلیر کلیر لکھا ہوا دکھ رہا ہے یعنی کہ ظاہر بات ہے کہ جو ڈرگ کے طور پر کیا یوز کیا جا رہا ہے آئیل یوز کیا جا رہا ہے تیل یوز کیا جا رہا ہے تو شارک لیور آئیل اس ایکسٹریکٹیڈ فرام دی فریش لیور اور کیر فولی پریزرڈ لیور ٹھیک ہے آف ہیپو پران بری ویسٹ ریس ٹھیک ہے یہ کیا ہے زیولوجیکل نیم ہے شارک کا ٹھیک ہے جو شارک فش ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اسی کے ساتھ میں اگر ہم دوسری کوئی ڈرگ دیکھیں جیسے یہ ہے پاپایا ہمیں پتہ ہے پاپیٹا فروٹ ہوتا تو ڈرگ کے طور پر یہاں پر فروٹ یوز ہوگا پاپیا کنسسٹ آر دی فریش فروٹ ٹھیک ہے فریش فروٹ جو ہے کنسسٹ کرتا ہے آف کری کا پاپایا لین ٹھیک ہے تو کری کا پاپایا لین یہ کیا ہے اس کا باٹینیکل نیم ہے جو آپ کو یاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جن کے ذریعے ہم کیمیکل کونسٹرینس کی بھی ٹرکس کو دسکس کر سکتی ہیں اوکی تو یہ تھا اس میں بہت زیادہ سوس کو کس طریقے سے ہمیں یاد کرنا ہے آپ کو ڈرگ کو ایمیجن کرنا ہے فر ایکزامپل کوفی سیڈز تو سیڈز کا آگے لکھا وہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ بھائی بیچ کی بات ہو رہی ٹھیک ہے تو سیڈ کے طور پر پارٹ کے طور پر کیا یوز کیا جائے گا کیا پارٹ یوز کیا جائے گا سیڈ یوز کیا جائے گا ڈرگ کے طور پر ٹھیک ہے نیم کی کیا یوز کی جاتی ہیں مینلی پتی یوز کی جاتی ہیں نیم کے پتے ٹھیک ہے ڈرگ کے طور پر پپایا پپیتا فروٹ ہوتا ہے مینلی فروٹ کے طور پر یوز کی جاتا ہے کیسٹر آئل تو آئل یہاں پر ظاہر بات ہے تو بھائی آئلی یوز ہوگا تی لیوز تو لیوز یہاں پر پہلی لکھوا ہے تو لیوز یوز ہوں گی کافی سیڈز تو سیڈز یہاں پر پہلی لکھا ہے تو سیڈز یوز ہوگا جنجر ہمیں پتا ہے بھئی رائزوم ہوتا ہے تو رائزوم ہمیں لکھ دینا ہے اور اس کے بعد میں باٹینیکل نیم ہمارا اس کا یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس کے ذریعے ہم اس کو کورپ کر سکتے ہیں نیس ہماری اس میں آتی ہیں فیملی ٹھیک ہے اب بہت سارے ڈرگس ہیں ان کی فیملی کو ہمیں کس طریقے سے یاد کرنا ہے تو یہاں پر آپ کی جو سب سے فرسٹ فیملی ہے وہ کیا ہے لیلی ایسی فیملی اچھاں قونسی فیملی ہے لیلی ایسی فیملی لیلی ایسی فیملی میں اٹھاں اگر لیلیسی سگی سے ایس فار شیطاوری اے فار ایلوائے جی فار گارلک آئی فار انڈین کولکائی کم ٹھیک ہے تو ایک لائن یاد کریں اور یہ ڈرگ آپ کے اس میں آ جائیں گے اور اس کو آپ کو اپنے برینڈ میں سائنیس بنا لینا ہے مائنڈ میں بنا لینا ہے اور اپنی بیموری کو جنرلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے برینڈ کی نیس ہماری اس میں جو ڈرگ ہے وہ ہے امبیلی فریاسی ٹھیک ہے اس کے جو ٹریک ہے وہ کیا ہے کوری افوہ متفیلا آجا امبریلہ کے نیچے ٹھیک ہے تو کوری افوہ متفیلا آجا امبریلہ کے نیچے امبریلہ سے آ جائے گا آپ کو دھیان میں امبیلی فریاسی فیملی کوری سے آ گئے آپ کا کورینڈر افوہ سے آ گئے ایسا فائٹیڈا فیلہ سے آ گئے فینل اور آجا سے آ گئے آپ کا اجوان ٹھیک ہے تو یہ چارڈ رگ کا قسم آ گئی امبیلی فریاسی فیملی ماں آ گئی توبہ مچ گئی صرف آپ کو یہ لائن یاد کرنی ہے اور سولنیسی فیملی جو ڈرگز ہیں وہ آپ کو ہو جائیں گی یاد ٹھیک ہے تو ایشواری سے کیا آگیا ہے اشوگن تھا بیلہ سے آگیا ہے بیلہ ڈونا ٹھیک ہے ایس سے ایس ٹی ڈی سے ایس فور اسٹارج ٹی فور ٹو بیکو انڈی فور ڈٹورا ٹھیک ہے ہونے سے سولن پور سولن پور سے آج جائے گا آپ کو دھیان میں سولنیسی فیملی ٹھیک ہے ہائے توبہ مچ گئی ہائے توبہ سے آگیا ہے آپ کا ہائیوسائیمس ٹھیک ہے نیسٹ ہماری اس میں فیملی ہے لیگومینیسی فیملی اس کی کیا ٹریک ہے سینہ اور ارچنے نے پیٹرول کار میں بھروا کر بلیک مارکیٹ گئیں وہاں انہوں نے اکیشیا گوارگم اور ٹریجکن تلوایا اور لیگ مارکر چلی گئیں ٹھیک ہے لیگ سے آپ کو دھیانہ جائے گا لیگومینیسی فیملی کیا لیگومینیسی فیملی سینہ ڈرگ آگئی ارچنے سے آگئے ارچس آئل پیٹرول کارس آگئے آپ کا پیٹرول کارپس ڈرگ ٹھیک ہے بلیک مارکیٹس آگئے آپ کا بلیک کٹیچو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ تین ڈرگس آلموس لکھویا اکیشیا گوارگم ٹریجکن دو تین بار آپ اس کو لائن کو ریپیٹ کر لیں گے تو آپ کو ایزلی یاد ہو جائے گی ٹھیک ہے اور لیگ مارکر چلی گئیں ٹھیک ہے اکیشیا ٹریجیزم اور تلوائیہ سے یہاں پر جائے تلوائیہ اس سے آگئے آپ کا ٹھولو ٹھیک ہے تو یہ ڈرگس یہاں پر آ جائیں گی ٹھیک ہے کیا ارچنے سے ارچس آئل پیٹرول کارس پیٹرول کارپس تلوائیہ سے ٹولو بلیک مارکیٹس ہے چونے اکیشیا سے اکیشیا یہ ہے تولو وہی آگاں گئی ٹھیک ہے میریٹی ایسی فیملی نیٹ میک کی ہے میریٹی ایسی فیملی میریٹی ایسی فیملی کلو اسکولیفیسی ڈیجیٹیل اسکی اپو سائنیسی ونکر آف آلیا تو ایک بار کچھ آپ جو ہے کئی بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کو ایزلی یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی یہاں پر ہمیں کس طریقے سے فیملی کو یاد کرنا ہے اور یہ جتنے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا بھی پی ڈی ایف ٹھیک ہے اور یہ جو ٹرکس ہیں ٹھیک ہے اس کے بھی پی ڈی ایف اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ جو شورٹ نوٹس ہیں ٹھیک ہے ان کا پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گا آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں وارٹس اپ پر ٹھیک ہے جس کا نمبر ویڈیو کے دسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا یا آپ کو اسکرین پر بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ مجھے وارٹسپ پر میسیج کریں کہ ٹریکی ویڈیو میں جو پیڈی افز ہیں وہ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تم آپ کو اب دے دوں گا اور اسے کے ساتھ ساتھ میں اور جو ٹیبلیٹ میں ابھی پیڈی افز دکھائے گیا تھے ان کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کر دیں گے نیکس ہمیں پڑھنا ہے کمیکل کونسٹوینٹس کسی بھی ڈرگ کے کمیکل کونسٹوینٹس بہت زیادہ امپورڈن ہوتے ہیں کمیکل کونسٹوینٹس کی بیس پر ہی فارمکولوجیکل ایکشن پروڈیوز ہوتا یعنی کہ جس ٹیپ کے کمیکل کونسٹوینٹ درگ میں پریزنٹ ہوں گی اسی ٹیپ کا فارمکولوجیکل ایکشن وہ پروڈیوز کرے گا اب کسی بھی ڈرگ کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بھئے آپ کو باٹینیکل نیم یاد ہونا بہت زیادہ ضرور ہے جیسے کی یہاں پر ہے فر اگزامپل ہم یہ لے لیتے ہیں ڈیجی ٹیلیس پر پوری ہے ڈیجی ٹیلیس کا بائلوجیکل سورس کیا ہے ڈیجی ٹیلیس پر پوری ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے یہاں پر ڈرگس ہیں فر اگزامپل جیسے کہ ایک ڈرگ ہے اشوہ گندہ اشوہ گندہ کا جو بائلوجیکل سورس ہے باٹینیکل نیم کیا ہے اس میں ویتھینیا سومنی فیرا تو آپ کو یاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو یہ اس کا سورس یاد ہے باٹینیکل نیم اگر آپ کو یاد ہے تو آپ ایزیلی ڈرگ کی کیمیکل کانسٹرینٹس کو لکھ سکتے ہیں ٹرکس کے ذریعے لیکن یہ جو ٹرکس ہیں یہ آپ بلکل اینڈ ٹائم پر یوز کرنا ایسا نہیں ہے کہ بس ان ٹرکس پر ہی ڈیپینڈ ہو جاؤ اور اپنا کچھ وہ نہیں کریں ٹھیک ہے تو کیمیکل کانسٹرینٹس کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے ڈرگ کا ہمیں کیا لن کرنا ہے باٹینیکل نیم آپ کو یاد کرنا ہے کچھ سفکس ہیں یہ کچھ سفکس ہیں یہ آپ کو یاد کرنے بہت زیادہ ضروری ہیں جب آپ باٹینیکل نیم یاد کر لیں گے اور اس کا آگے آپ سفکس لگا دیں گے تو ہمارا بن جائے گا کیمیکل کانسٹرینٹس جیسے کہ ابھی ہم نے بات کری تھی درگ ہے اشوگاندہ اشوگاندہ کا جو باٹینیکل سورس ہے وہ کیا ہے ویثینیا سومنیفیرہ اس کا کیا ہے باٹینیکل سورس ہے ہم نے یہاں سے کیا لے لیا ہم نے یہاں سے اس کا لے لیا صرف ویثین اشوگاندہ کا باٹینیکل سورس ویثینیا سومنیفیرہ پلی اس ہم نے اس کا آگے سفکس ایڈ کر دیئے تو ہمیں مل گئے کیمیکل کانسٹرینٹس تو ویثینیا کا ہم نے یہاں پر کیا لے لیا ویثین لے لیا اور اس کا آئین لگا دیا تو کیا بن جائے گا یہ ویثینین اسی طریقے سے ہم نے یہاں سے ویثین لیا آئینین یہاں سے لگا دیا اسفکس کیا بن گیا ویثینین کیمیکل کانسٹرینٹس ہمارے ہاں پر بن گیا ٹھیک ہے اسے کے ساتھ ساتھ میں پھر ہم نے ویثین لیا آئینین یہاں سے لگا دیا ویثینیڈین ویثین یہاں سے لیا اون یہاں سے لگا دیا ویثینول ویثینول ویثینیک ایسیڈ ویثینی سائٹ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کیا بن گیا کیمیکل کانسٹرینٹس بن گئے ٹھیک ہے and same as somnifera اور جو next اس کا ہمارا part ہے وہ کیا ہے بیسینیا کے تو آگئے somnifera اسی طریقے سے somnifera بن جائیں گے بھئی somniferin somniferinin somniferidin somniferon somniferole somniferinic acid somnifericide ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کیا بن جائیں گے اس کی chemical koncentrants بن جائیں گے لیکن ہر ڈرگ پر یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے کچھ ڈرگ پر یہ کام نہیں کرے گا تو آپ mainly کیا کریں کہ بہتر بات تو یہ ہے اور ہر ڈرگ میں آپ اس کو use بنے کرنا کیونکہ examiner پہچان جائے گا کہ بھائی اس میں تو ہر ڈرگ میں اس نے یہ جو ہے سارے suffix use کر کر chemical koncentrants بنا دیئے ٹھیک ہے یاد کریں بڑھیا کر کے کچھ pdf وغیرہ ہیں جو کہ میں آپ کو دوں گا جیسے کی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو کون کون سے pdf آپ کو ملنے والے ہیں ٹھیک ہے تو ایک pdf دیکھیں آپ کو یہاں پر یہ ملے گا ٹھیک ہے آپ مجھے وارس اپ پر یہاں پر ہر ڈرگ دیکھیں آ رہا ہے جیسے کی کلو ہے اس کا بارجکل سوز اس کے فیملی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ایڈوانس پڑھنا ہے تو اس کے بیس پر بھی یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ایک ایمپورٹنٹ بہت زیادہ پی ڈی ایف ہے یہ پی ڈی ایف آپ کے لئے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوگا یہاں پر ایک لائن میں کیا لکھئی بھی سب چیزیں ایک طریقے سے تین چار لائن میں چار لائن میں سب پورا ڈرگ لکھا ہوا ہے اس کا باٹانیکل نیم ایک لائن میں ایٹ کنسسٹ آر دی فریش ڈرائی ڈرائی زوم آر دی پلانٹ کرکوما لانگا فیملی زنجبریسی ایس کی کیمیکل کونسٹرینٹ دو یاد کرلو مینلی کرکومین والیٹائل آئیل کتنے ایزی ہیں ایک دم یوزی اس کے کیا ہے بھئی کیا ہے انٹی سیپٹک کے طور پر ایکسپیکٹرینٹ کے طور پر اسپائیس کلیرنگ ایجنٹ کے طور پر اس کا یوز کے جاتا ہے نیم کا آگیا اسی طریقے سے کیمیکل کونسٹرینٹ آزادی رچین سیلینین اس طریقے سے کافی زیادہ ایزی ہو جائے گا آپ کو یاد کرنا ہے تو چار چار لائن میں یہ درگ لکھے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر تھوڑا اور ہم اوپر کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ ساری ابھی درگ سے چلنی ہیں آپ کے نیوز لیبس کے اکورڈنگ آپ کو انہیں پڑھنا ہے ایک دیکھئے بہت زیادہ امپورٹنٹ چارٹ ہے جہاں پر فیملی لکھی ہوئے پارٹکولر فیملی فیملی کو پر ہم نے بات کی تھی جیسے کہ ایپو سائنیسی فیملی ہے ایپو سائنیسی فیملی میں کون کونسی ڈرگس ہیں دو ڈرگس ہیں رووالفیا ونکا یعنی کہ رووالفیا ونکا ان دونوں کی فیملی کیا ہے ایپو سائنیسی ہے اور اس کا جو ڈرگ ہے یہ ان کی کیٹیگری قسم میں ہے یعنی کہ اس کے یوزیز ٹھیک ہے انٹی ہیپا ٹینسیف انٹی کینسر انٹی ٹیومر یہ دونوں ڈرگس آ جائیں یہ تینوں فنکشن آپ کے اس کے لکھ دینے ٹھیک ہے اور اس کو ڈیفائن بھی کر دینا اس میں تھیرپیٹک ایفکیسی میں انٹی ہیپا ٹینسیف یہ ہوتے ہیں وہ ڈرگس جو کی بلٹ پیشر سینہ ہے لگوی رائس ہے کٹیچو ہے ٹولو بالسم ہے ٹیرو کارپس ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری کے ساری قسمیں ہیں لیگو مینیسی میں ہیں اور ان کے سب کے فنکشن کیا ہیں یہ ساری ان کے فنکشن ہیں سینہ کا بھی یہی فنکشن ہے سینہ کا بھی یہی یوزیز سینہ کا بھی یہی یوزیز ہے لگوی رائس کا بھی یہی یوزیز ہیں کٹیچو کا بھی یہی یوزیز ہیں ٹولو بالسم کے بھی یہی یوزیز ہیں تیرو کارپس کی بھی یہی یوزیز ہیں یعنی کہ ان ساری ڈرگز میں سے کوئی سا بھی ڈرگ آ جائے سب میں آپ کو یہ یوزیز چھاپ دینے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا کافی بھرنی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ لیکزیٹیو کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دو فر اگزامپل یہاں پر کٹیچو آگیا ٹھیک ہے تو کٹیچو میں آپ لکھ دیں اور اس کے بعد میں دو تین لائنے چھوڑ گا اس کو آپ ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں ایک فیملی جیسے کہ آپ کے آگئی میٹی ایسی اس میں کلو ہے اور بھی بہت ساری ہیں ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ پی ڈی ایفز ہیں جو کہ آپ کو ملنے والے ایک دم فری آف کواس ٹھیک ہے تو کافی زیادہ یہی ہو گئی ہماری فارما کوگلوسی اس کے ساتھ ساتھ میں ایک شورٹ نوٹس یہ ہیں فارما کوگلوسی کے ان کے بارے میں تو ہم نے بات کری لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سارا ایڈوانس میں ہے الگ الگ یہاں پر اس میں تو کیا تھا کہ چار لائنوں میں پورا ڈرگ تھا لیکن یہاں پر اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو ملے گا ٹھیک ہے ایک پی ڈی ایف ہمارے پاس یہ ہے یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ پی ڈی ایفز ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ یہاں پر آپ کو کیا ملیں گے سائنونیمز بھی مل جائیں گے لیکن آپ کے سلی بس میں نہیں ہیں ٹھیک ہے کٹ کر دیا گئے ہیں نیو سلی بس کے اکورننگ آپ کے سائنونیم نہیں ہیں ٹھیک بائراجکل سورس فیملی لکھے ہوئی ہے کیمیکل کونسٹرینٹس یعنی کہ بلکل ایک جھلک میں ٹھیک ہے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں ریویزن کے طور پر بہت زیادہ امپورٹنٹ پی ڈی ایس ہیں اور یوزیز وغیرہ سب ہر ڈرک کے ہاں پر لکھوئے ہیں اور اس کی ڈیفینیشنز بھی دیکھوئے ہیں کہ بھی کارمنیٹیو اس کی ڈیفینیشن اس میں کون کونسٹرینٹس ہیں وہ آگئیں ان کی فیملی کیا ہے باراجکل سورس کیا ہے ان کے کیمیکل کونسٹرینٹس کون کونسٹرینٹس ہیں ان کے یوزیز کیا ہے تھرپیٹک ایفکیسی ان کی کیا ہے ٹھیک ہے اور چیز کو میں ایک ایک کر کے ڈسکسنن یہاں پر اس کو نہیں کروں گا ایک ڈرگ ہم یہ لے دیتے ہیں ریوبار ٹھیک ہے تو یہاں پر ریوبار اس کے نیچے کیا ہے اس کے یہاں پر اس کے سائنونیمز آگئے پھر باراجکل سورس آگیا فیملی آگئی ٹھیک ہے اور کچھ یہاں پر کیا آگئے اس کے اسٹرکچرس وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اور کیمیکل کونسٹرینس بھی یہاں پر اویلیبل ہیں جیسے کہ ایلوائی اس کے کیمیکل کونسٹرینس یہاں گئے یوزیز کے یہاں گئے اسٹرکچر وغیرہ یہاں پر اویلیبل ہیں جو سارے کے سارے پی ڈی ایف آپ کو مل جائیں گے اقدم فری آف کانسٹ صرف آپ کو یہ کرنا ہے میسج کرنا ہے مجھے کس پر وارس اپ پر جس کا نمبر میں ویڈیو کے ریسکرپشن باکس میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے یہاں ٹیلیگرام پر انسٹرگرام پر بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں لیکن ٹیلیگرام پر تو پی ڈی ایف سینڈ ہو جاتا انسٹرگرام پر پی ڈی ایف سینڈ نہیں ہوتا ہوتا ہے تو لنک کے فال میں تو بہتر ہے کہ آپ وارس اپ پر مجھے میسج کریں اب بات آتی ہے تھیرپیٹک ایفکیسی کسی بھی ڈرگ کی ہمیں تھیرپیٹک ایفکیسی کس طریقے سے یاد کرنی اب ایگزامپل کے طور پر آپ مجھے بتائیے کہ جیسے کی یہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کارمنیٹیوز اینڈ جائر ریگولیٹر ٹھیک تو کارمنیٹیوز جائر ریگولیٹر میں اگر ڈرگ آگئی وہاں پر اگزام میں بلیک پیپر ٹھیک ہے اور آپ کو دھیان میں ہے بلیک پیپر کس کٹیگری میں بلیک پیپر کس کٹیگری میں کارمنیٹیو اینڈ جائر ریگولیٹر والی کٹیگری میں آپ کو یہ یاد ہے اور یہ یاد کرنا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک اگر آپ کو پاس ہونا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ کونسی ڈرگ ہماری کس کٹیگری میں آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھر بھی رکھا ہے ریمیمبر کٹیگری آف ڈرگ رائٹ یوز آف ڈرگ وید ریمیمبرنگ کٹیگری ٹھیک ہے کہ آپ کو کٹیگری کو دھیان میں رکھنا ہے اور کٹیگری کو دھیان میں رکھتے کے ساتھ ہی آپ اس کے جوز لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بلیک پیپر آ گیا تو بلیک پیپر کس کٹیگری میں ہے کارمنیٹیو کٹیگری میں ہے ہوتے ہیں کیونکہ اپیٹائیٹ کو بھوک کرتی ہمارے ڈیجیشن پروسس کو ٹھیک ہے ریگولیٹ کر کر کسٹو انٹیس سکریشن کو ٹھیک ہے گستک جوس اس کے تو یہ کیا لکھنے دینا آپ کو پوری پوری ڈیفنیشن چھاب دینی ہے ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کی ایک یہاں پر سینا ڈرگ آگئی سینا آپ دھیان میں سینا کس کی لگزیٹیو کی لگزیٹیو سینا لگزیٹیو لگزیٹیو پورجیٹیو اور یہاں پر آپ اس کو سینا بھی بھویل مومنٹ یا لگزیٹیو کی بھویل مومنٹ کو انکریز کر دیتے ہیں اور کونسٹی پیشن یعنی کبز کے ٹریٹمنٹ میں اس کلاج کی یا کبز ہونے سے بچنے کلک سا یوز کی جاتا تو یہ ڈرگز کوئی سے آجائیں ٹھیک ہے ریوبار اب نیو سینا کارڈنگ نہیں کارڈ دیا گیا ٹھیک ہے سب میں آپ کو یہی لگ دینا ہے یہی چھاپ پر آنا ہے ٹھیک ہے سمارٹ آپ کا فارما کو سکھا چیپٹر فرسٹ چیپٹر سیکر چیپٹر 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 فور چیپٹر فائف یہاں تک ہم نے لیکچر کور لیے ٹھیک ہے چیپٹر فائف میں سارے کور سب کو ہم نے کور لیا سب سالے لیکچر چیپٹر فائف تک جس پر لیک لیک بھی وی نیس جو ہمارے لیکچر سٹارٹ کریں گے وہ چیپٹر سکس سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بات تو ہم نے دیکھ لی کہ بھائی ان ڈرکس کو ہم ایزلی لکھ سکتی ہیں لیکن جو اور بھی بہت ساری اوپر کے ڈرکس ہیں ٹھیک ہے جو ساری چیپٹرز ہیں ان چیپٹرز کو ہمیں کس طریقے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ بات کے جو چیپٹرز ہیں چیپٹرز سیکس سیوین ایٹھ نائن ٹین ٹیلیم ٹویلس ٹھیک ہے بارہ چیپٹرز ہیں ان کو کس طریقے سے یاد کرنا ہے تو کس طریقے سے یاد کرنا ہے کہ بھائی آپ کے لیے ڈیس فارمیسی نے بنایا ہے بہت زیادہ ایمپورٹن ایزی لینگویج میں ہنڈیٹن نوٹس ٹھیک ہے اس کو اب ہٹا جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ نوٹس ہیں آپ کے نیو سلیبس کے اکارڈنگ ٹھیک ہے ایم ڈی ایس پی فارمیسی ہنڈیٹن نوٹس جو کی آپ کے نیو سلیبس پر بیز ہیں یعنی کہ جو آپ کا نیو سلیبس آیا ہے اس کے اکارڈنگ یہ نوٹس ہیں بہت زیادہ ایزی اور لیسی لینگویج میں لکھے ہوئے نوٹس ہیں یعنی کہ اگر کوئی ہنڈی میڈیا مالے سٹرینڈ بھی ہے تو وہ بھی ایزی لینڈ ان کو سمجھ سکتا ہے یاد کرنا اور ان کو سمجھنا کافی زیادہ آسان ہے ایزی لینگویج میں ہوں گے تو ایزی ہم اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں اگر کوئی سٹرینڈ اپنے کلاس میں اپنے کالیج میں ٹاپ کرنا چاہتا ہے تو ان نوٹس کو پڑھ کر اور کچھ پی ڈی ایس وغیرہ کو پڑھ کر اپنا بیسٹ دے سکتا ہے اپنی ایگزام میں آپ کے بلکل سلیبس پر بیز ہیں یعنی کہ بکس میں کیا ہوتا ہے بکس میں بلکل سلیبس پر بیز نہیں ہوتا بہت ایسا مانکہ چلو کوئی بک اگر آپ کو ایسی مل جائے جو بلکل آپ کے سلیبس پر بیز ہو لیکن بلکل ایسا نہیں ہوتا آؤٹ آف سلیبس میں بہت کچھ بھرا ہوتا آؤٹ آف سلیبس بہت زیادہ بھرا ہوتا ہے بکس میں تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے کیا کر رہا ہے ان نوٹس میں صرف وہی چیزیں لکھی ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہیں ٹھیک ہے فور اگزامپل جیسے کی آپ کے چیپٹر فائف میں ہے یہ کہ بھئی تین چیزیں پوچھے گئی ہیں کسی بھی ڈرگ کی بائیو جگل سوئس کیمیکل کونسٹوڈینٹ تیرپیٹک ایفکیسی یہ تین چیزیں پوچھے گئی ہیں ہر ڈرگ کی لیکن بک میں آپ کو کیا ملیں گے سانیونیم بھی مل جائیں گے کیمیکل ٹیس بھی مل جائیں گے اب جو جس نے بچارین سلیبس اپنا پڑھا نہیں تو ان چیزوں کو بھی یاد کر لے گا اور وہ اس کے لیے ایک طریقے سے کیا ہوں گی اگر اگزام میں اگر ہونے آئیں تو وہ بیکار رہے گا اس کے لیے ٹھیک ہے تو بلکل آپ کے سلیبس پر یہ بیسڈ ہیں یعنی کہ سلیبس ہمیں چھوڑنا رہی ہیں اور آٹ آف سلیبس پڑھنا رہی ہیں ٹھیک ہے نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کو سلیبس پر بیسڈ یہ نوٹس ملیں گے ون پرسنٹ میں لکھنا ضروری ہوتا کچھ ایسے نوٹس آپ ٹھیک ہے میسیج کرنا ہے آپ ہمیں واٹس اپ پر جس کا نمبر ہے ایٹ ٹو ونیٹ سری ایٹ ایٹ سری سیون ٹھیک ہے یا ٹیلی گرام پر انسٹاگرام پر آپ میسیج کریں جس کے لینک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے ٹھیک ہے اور ان نوٹس کی جو پیرائز رکھی گئی ہے بہت زیادہ کم یعنی کہ ایک برگر کے پیرائز سے بھی کم آنلی ان آنلی ونہنڈی ٹوانٹی روپیز صرف ایک سو بیس روپے کے نوٹس کمپلیٹ ٹویل چپٹر کے نوٹس آپ کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نوٹس لیں اور یہ نوٹس لینے کے بعد میں آپ کو کسی بھی طریقے کا کوئی بھی اسٹڈی مٹیریل لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو اپنے کالیج کے نوٹس بنانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نہ کسی فرینڈ سے نوٹس لینے کی ضرورت ہے نہ کوئی اسٹڈی مٹیریل نہ کوئی بک پڑھنے کی ضرورت ہے کوئی بک کوئی کسی بھی طریقہ کچھ آپ نہیں پڑھو صرف آپ یہ نوٹس پڑھ دو صرف آپ کو کیا پڑھنے ہیں یہ نوٹس پڑھ لینے ہیں نہ کوئی آپ بک کھول کر دیکھو نہ کوئی جو ہے کالیج کے نوٹس وغیرہ کچھ مت پڑھو صرف یہ نوٹس لو اور اپنے بیسے دیکھ رہو اپنے اگزامس پر فارما کونوں سے کی ٹینشن ختم ٹھیک ہے تو 120 روپے کے صرف آپ کو نوٹس ملنا ہے کمپلیٹ ٹویل چیپٹر کے یہ نوٹس ہیں اوکی یہ نوٹس میں آپ کو کیا ملے گا اس طریقے کنٹینٹس وغیرہ آپ کو مل جائیں گے یہاں پر چیپٹر نیم اس کا پیج نمبر کس پیج نمبر پر کون سے چیپٹر اور کیا کیٹیگری اویلیبل ہے ٹھیک ہے اس طریقے کا آپ کو یہ نوٹس یہاں پر اویلیبل ہو جائیں گے ٹھیک ہے چیپٹر فرس مگر میں آپ کو کھوڑا سارے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کا چیپٹر فرسٹ ہے اور پیڈی ایف کس طریقے کا آپ کا یہاں پر ہوگا تو پیڈی ایف بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کا آپ کو یہاں پر پیڈی ایف ملے گا پیڈی ایف اوپن کرتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ہی ہمارا پوسٹر لگا ہوا دکھائے دے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھے آتا ہے ہاں پر یہ ہمارا پوسٹر ٹھیک ہے جس طریقے کا آپ کو نوٹس میں دکھ رہے تھے ٹھیک ہے یہاں پر یہ آیا پوسٹر اس کے بعد میں پھر ہیاسا آپ کے سٹارٹ ہوتے کنٹینٹس ٹھیک ہے چیپٹر نیم ان کے پیج نمبر کیٹیگریز ان کے پیج نمبر اس کے بعد میں پھر ہیاسا آگیا آپ کا چیپٹر فرسٹ ٹھیک اور پھر چیپٹر سیکنڈ وغیرہ اسی طریقے سے پورے کمپلی ٹویل چیپٹرز کے نوٹس ساری ڈرکس وغیرہ سب آپ کو یہاں پر مل جائیں گی ٹھیک ہے اور ان کے لیکچرز یوٹیوب پر ایوالیبل ہیں ٹھیک ہے ان کے لیکچرز یوٹیوب پر ایوالیبل ہیں آپ ان کو دیکھ کر اس کو بہت بڑی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اب تک پانچ چیپٹرز تک کہ ہم نے لیکچرز اپلوڈ کر دیا ہے نیسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا چیپٹر سیکس کا ٹھیک ہے چیپٹر سیکس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس چیپٹر کو ہم تین لیکچرز میں کور اپ کر لیں گے تو نیسٹ ویڈیو میں چیپٹر سیکس میں ہم آپ سے ملتے ہیں اوکے تو نوٹس چاہیئے تو میسیج کریں آپ ممی پارٹس اپ پر اوکے آج کے لئے بس اتنا ہے تھانکس پر لسننے بھی کرفولی ڈیٹس آل